السلام علیکم پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق ہے ایک پوئنٹ پیارے بچوں یہ نظم ایک ریلگاڑی کے سفر کے بارے میں ہے اگر آپ نے کبھی ریلگاڑی کا سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلگاڑی کی کھڑکی سے بہت سے خوبصورت مناظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں جیسے کہیں سرسر باغات ہوتے ہیں کہیں خوبصورت پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہیں جانور اور مویشی چراغاہوں میں گھاس چر رہے ہوتے ہیں کہیں ندیاں اور نہریں بے رہی ہوتی ہیں لیکن پیارے بچوں یہ سارے مناظر اتنی تیزی سے گزرتے ہیں جیسے موصلہ دھار بارش کے کترے تیزی سے گزرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ریلگاڑی بہت سپیٹ سے چل رہی ہوتی ہے اسی لیے اس پوئنٹ میں شائر نے ریلگاڑی کی تیز رکھتاری کا موازنہ پریوں اور چڑیلوں سے کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنی تیزی سے پریہ اور چڑیلے اڑتی ہیں اس سے بھی تیزی سے ریلگاڑی چلتی ہے تو چلیں بھی اس سبق کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن میں مزید پڑھتے ہیں چارجنگ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے رائیوینگ رین رین پالنگ ویری ہیوی لی رائیوینگ رین کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے برستی ہوئی بارش لمپنگ موونگ آکورڈلی لمپنگ کا مطلب ہوتا ہے بے دھنگے طریقے سے چلنا میڈوز کا مطلب ہوتا ہے چراغہیں ایریاز آف گریہ گریہ سلینڈ ترسبس علاقے پریمبل پریمبل کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے یا بے دھنگے طریقے سے حرکت کرنا رینگنگ دی ڈیزیز کا مطلب ہے گلے داؤدی کے ہار ایسے چھوٹے پھولوں کے ہار بنانا جو گلے داؤدی کہلاتے ہیں گروپس کا مطلب ہوتا ہے فوجیوں کا تستہ پریوں سے تیز چڑیلوں سے تیز پھول اور مکان جھاریوں کے بار اور پانی کے دھارے یا خندکے پیارے بچوں یہ لفظ سنگلر ہوگا تو اسے ہم ہاؤس پڑھیں گے لیکن جب یہ پلورل ہو جائے گا تو اس کے پرننسیشن ہاؤسیز ہو جائیں گے بہت سے لوگ اس لفظ کو ہاؤسیز پڑھتے ہیں لیکن اس کے صحیح پرننسیشن ہے ہاؤسیز اور جنگ میں فوجی دستوں کی طرح تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے all through the meadows, the horses and cattle تمام سرسرب چراغہوں سے گزرتے ہوئے گھوڑے اور مویشی all of the sides of the hill and the plain fly as thick as drying rain پہاڑیوں اور میدانوں کے تمام مناظر موصلہ دار بارش کے کتروں کی طرح اڑتے ہیں and ever again in the wink of an eye اور پھر دوبارہ آنکھ جھپکتے ہی painted stations whistle by رنگین station city بجاتے ہیں here is a child who clambers and scrambles ایک بچہ ہے جو چڑتا اور لڑکھڑاتا ہے all by himself and gathering brambles اپنے ساری کوشش لگاتا اور شہتود جمع کرتا ہے here is a tramp who stands and gazes ایک آوارہ شخص ہے جو کھڑا ہے اور تارتا ہے and there is the green for stringing the daisies اور گلے داودی کے ہار بنانے کے لیے سبزہ ہے here is a car turned away in the road تڑک پر ایک چھکڑا دوڑتا ہے lumping along with man and lord آدمی اور بوجھ کی وجہ سے بے دھنگی چال چلتے ہوئے and here is a hill and there are river اور یہاں ایک پہاڑی ہے اور وہاں ایک دریا ہے each a glimpse and gone forever ہر ایک کی باس ایک جھلک اور پھر ہمیشہ کے لیے گزر گیا موسیقی موسیقی موسیقی